تین جگہ اپنی ماں کا ساتھ کبھی مت چھونا ورنہ بہت پچھتا ہوگے بڑے مقصد کو پانے کے لیے آنکھیں کھولی اور مو بند رکھنا منزل تک لے جاتا ہے اکل مند انسان دیوار پر لکھی ہوئی تحریر سے بھی نصیت حاصل کرتا ہے جبکہ جاہل انسان کے لیے کتب کھانا بھی بیکار ہے اپنے بچوں کو گلے لگایا کرو جس گھر میں بے لوس محبت نہ ملے وہ اسے باہر سے خریدنے کی کوشش کرے گا پھر خواہ اس کی قیمت کچھ بھی ہو ہر چیز مہنگی لیکن ماچس آج بھی دو رپے کی مل جاتی ہے یاد رکھی آگ لگانے والوں کی قیمت بھی نہیں بڑھتی حیاء کی شہلی سے اگر عورت کا پاؤں فیصل جائے تو پورا گھرانہ مو کے بل گرتا ہے آپ کے قریب بیٹھنے والا ہر شخص آپ کا قریبی نہیں ہوتا نہ ہی آپ کا غم خوارک ہوتا ہے بات ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی مند کی بات ٹڈول کر آپ کو ہی مات دینے کی چاہمیں ہوتے ہیں خیال کیجئے زن کی پھول ہے خوشبو ہے مگر یاد رہے زن کی گردش حالات میں بھی ہو سکتی ہے چال چلتے ہوئے سطرنج کی بازی کے اصول بھول جاؤ گے تو مات بھی ہو سکتی ہے سات رہنے والے سات رہتے ہیں بدگمانیاں نہیں پالتے اور جو بدگمانیاں پالتے ہیں وہ سات رہنا ہی نہیں چاہتے اور جو یقین کرتے ہیں ان کو بار بار بتانا اور جتانا نہیں پڑتا اور جن کو بار بار بتانا اور جتانا پڑے وہ کبھی یقین ہی نہیں کرتے ایسے لوگ ایک دن سب گما دیتے ہیں غلیظ الفاظ صرف وہ لوگ بدلتے ہیں جن کے پاس اتنی اکل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے اپنا نفتہ نظر بیان کر سکی لوگ خواہ مخواہ روپ پا لیتے ہیں کوئی چیز یا انسان لاحاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی ضروری ضرورت تو وہ خواہش ہوتی ہے جو اس انسان سے جڑی ہوتی ہے وہ ختم تو سارا چارمچا ختم ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو مت زخمی کریں کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں مگر روح کے طبیب بزار سے نہیں ملتے روج میں لہجہ دیما اور نظر انچی رکھو ورنہ حضوال میں نظر نہیں ملا سکو گے والدین کے انتقال کے بعد بیٹی کو بھائیوں کا آسرہ ہوتا ہے کبھی بھی اپنی بہن کو اکیلا مت چھوڑے جب بھی میکے آئے اس کی خوب خدمت کریں تاکہ اس کو والدین کی کمی کم سے کم محسوس ہو نہ کہ بھائی اور بھاوی اس تعلق کو ہی توڑ دیں دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی سے خودداری کی ڈگری نہیں جاری کی جاتی یا کسی یونیورسٹی کی بس کی بات ہے ہی نہیں ہے اپنی زور بازو پر بھروسہ رکھنے والوں کا سر کبھی مخلوق کی بہرگاہ میں نہیں جھوکتا سر اٹھا کر جینا اپنی جگہ ایک سفر بھی ہے اور منزل بھی آپ کی شان ایسی ہو کہ آپ سے بادشاہ بھی ملے یا فقیروں سے بادشاہ کو یہ نہ لگے کہ آپ اس سے کم ہیں اور فقیر کو یہ نہ لگے کہ آپ سے زیادہ ہے جو رشتے آپ کے پاس ہیں ان کی قدر کیجئے انہیں احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لئے کتنی اہم ہیں اور آپ کو ان کی کتنی ضرورت ہے ان سے کتنی محبت ہے قابل رشق ہے وہ لوگ جو زندگی کی تلکیوں کی وجہ سے خود تلک نہیں ہوتے جو مسکراتے ہیں ہلکے پھرکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں یقین جانئے ایسے لوگ اللہ پاک کی اس زمین پر رحمت سے کم نہیں ہیں کبھی کبھی ایسی جوگوں پہ بھی مسئلہ تن پیریچے ہٹنا پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی دستبردار ہونا پڑتا ہے جہاں ہمیں سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا اگر اپنے ایمان اور عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو جاہلوں کی طرح بحث نہ کیا کرو ایمان اور عزت دونوں محفوظ رہیں گے خیالات کی وادیاں بھی کئی دفعہ رنگین ہوتی ہیں اور کئی دفعہ سہراؤں کی طرح سنسان ہوتی ہیں اگر انسان اس میں خود جائے تو واپسی کا راستہ بہت مشکل سے ملتا ہے خوشی تو دھوکہ ہوتی ہے تیتلی سے بھی ہلکے پرک ہوتے ہیں پھر اڑ جاتی ہے دکھ تو پہاڑ ہوتا ہے جہاں تخلیق ہوا وہاں جم گیا محبتوں کا مان رکھنا سیکھئے زن کی بہت چھوٹی سی ہے کوشش کریں کہ کسی کا مان اور اعتبار نہ ٹوٹے کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلکیوں کے نقص باقی رہ جاتے ہیں جب تعلقات میں آزمائش کی سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں اے رب العالمین مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں مخلوق میں اسی کا محتاج نہ رہوں اور مجھے دوسروں پہ خرچ کرنے والا بنا آمین سم آمین گلہری جانور کو ہفتے میں دو مرتبہ روٹی کھلاؤں بہت جلد تمہارے پاس دولت آنا شروع ہو جائے گی جب دولت کریم آنے لگتی ہے تو دو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے جب مرت اپنی بیوی کو گلے لگا کر پیشانی پر بوسا دیتا ہے تو بیوی کے لیے یہ لمحہ اتنا حسین ہوتا ہے کہ وہ اس لمحے میں قید ہو کر ساری محبتیں نچھاور کرنے لگتی ہے اور اس پیار کی لذت کو وہ ہمیشہ محسوس کرتی ہے انسان کی فطرت عجیب ہے اسے ہمیشہ دور کی چیز لباتی ہے نہ کوئی بدصورت ہوتا ہے نہ خوبصورت بس جو شے پاس نہیں ہوتی وہی من کو بھاتی ہے اس معاشرے کی حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر آپ لڑکیوں سے جمع کرنا چاہتے ہیں تو چل محبت بھری باتیں کرنے بیوکوف لڑکی بہ آسانی مان جائے گی مرد اگر جسم کے پجاری ہیں عورت نے بھی خواجہ سارت سے محبت کیوں نہیں کی ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کی کہی ہوں چھوٹی بات دل توڑ بھی دیتی ہے اور دل جوڑ بھی دیتی ہے شادی کے کچھ وقت بعد اگر بیوی شہر کو اپنے قریب نہ آنے دے تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں پہلا مطلب یہ کہ وہ پریشان ہے اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی شادی اس کی مرضے کے خلاف کی گئی ہے حاجون کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا ہدایت پر چل پڑیں اکثر اوقات توفے میں گھڑی دینے والا وقت دینے والی کی نسبت زیادہ اہمیت پاتا ہے کامیابی کی طرف لے کر جانے والا عمل پہلا عمل جو آپ نے کرنا ہے کہ نماز فجر کے بعد تین سو ساٹھ مرتبہ جا مجیدو پڑھا کریں اور پھر نماز عشاء کے بعد تین سو ساٹھ مرتبہ جا مالی کو پڑھا کریں استغفار کی تسبیح دوسرا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد سو بار استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے اور نماز فجر کے بعد سو بار سورت العمران آیت نمبر ایک اور دو کو پڑھنا ہے علی فلامی اللہ لا الہ الا ہوا الحیل قیون عشاء کی نماز کے بعد تین سو ساٹھ بار یہ تسبیح پڑھنی ہے یا اللہ ہوا یا رزا کو یا واسی کو